سانے ہاں بارڈل ٹاؤن میں ملوث پولیس افسران کی ایک سیٹ سے دوسری جگہ پوسٹنگ معروف مسود سبدر والا ایس ایس پی سپی سپیشل برانچ ساہی وال تائنات تارک عزیز کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرا والا تبادلہ ایس پی سی آئیے لاہور عبد الرحیم شیرازی ایڈیشنل ایس پی قصور مقرر ایس پی انٹی رائیڈ لاہور محمد ندیم ایڈیشنلز ایس پی شیخو پورا تائنات کرتے تھے پنجاب کی بیورکریسی میں بڑی تبدیلی یوسف نسیم کھوکر چیف سیکیٹری پنجاب تائنات اکبر حسین دورانی کو او ایس ٹی بنا دیا گیا آزم سلیمان کو سیکیٹری وزارت داخلہ لگا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری میں ہمیشہ کہتا ہوں اقلیت پاکستانی ہے انشاءاللہ مسلم لگنون عوام کے مسائل حل کرے گی حمزہ شہباز عوام کو احساس ہو گیا حکومت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی ملک میں ترقی ہوئی تو صرف نواز شریف کے دور میں ہوئی شاہد خاکان عباسی لیگی رانماؤں کا گھڑی شاہوں میں انتخابی مہم سے خطاب حلقہ این ایک سو اکتیس کے زمنی انتخاب کا مارکہ پی ٹی آئے کے ہمائیو اختر خان اور نون لکھ کے خاجہ ساد رفیق آمنے سامنے دونوں امیدوار اپنی اپنی کامیابی کے لیے پور عظم دونوں امیدواروں کی لفظی جنگ دیکھئے پروگرام تباشا میں گیارہ بچ کر تین منٹ پر دونوں امیدواروں کی لفظی جنگ دیکھئے میشن کلین لاہور کا پہلا روز مکمل صبح دس بجے شروع ہونے والا آپریشن شام چھے بجے تک جاری رہا بلڈوزر، پرینز اور اٹھوڑوں سے تجاوزات گرا دی گئی نیو نارکلی سٹارڈ چوک، ولنٹن روڈ اور اردو بازار میں تجاوزات مسمار دو سو پچاس ہی تھڑے، تین سو پختہ شیٹس، تین سو پچاس آئین بورڈز گرا دیے گئے ملبہ لوڈر گارڈیوں میں بھر کر گوداموں میں پہنچا دیا گیا جوہ ڈاؤن کا قبضہ گروپ منشا بم ڈی فیوز کر دیا گیا لڈی اے کا قبضہ گروپ کے خلاف کرینڈ آپریشن بھاری مشینلی سے دکانے، گھر، جنگلے اور پلاتز پر قائم تجاوزات مسمار منشا بم کے زیرے قبضہ 86 کنال آرازی واغوزار چونتیس پلاتز، باون دکانے اور چوراسی نلام گھر مسمار کر دیا گئے واہ گزار کر آئی گئی ارازی کی مالیت دو ارب بیس کروڑ سے زائد منشا بم کے قبضے سے اربو مالیت کی ارازی واہ گزار کر آلی گئی آپریشن جاری رہے گا، حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران، منشا بم کے خلاف اسی مقدمات ہیں سیف کھوکر قبضہ میں ملوث ہوا تو درخواست پر کاروائی کریں گے منشا بم نامی قبضہ مافیا سے زمینے واہ گزار کروالی ہیں پی ٹی آئے کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے زمینوں پر قبضے میں ملوث نہیں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی پریس کانفرنس سیاسی سرپرستی تجاوزات کی اہم وجہ ہے قبضہ اور تجاوزات مافیا کے خلاف یقصہ پالیسی اختیار کریں گے سرکاری ارازی واہ گزار کروانے کا ٹاسک ہر زلے کو دیا گیا ہے سینئر سبائی وزیر عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو دھڑا دھڑ چالان شہریوں کا پارہ ہائی ہو گیا لکشمی چوف پر وارڈن اور شہری میں لڑائی وارڈن نے مجھے گالیاں دی میرا ہیلمٹ توڑا اور دھمکیاں دی شہری کا ایزام کنال روڈ پر چالان ہونے پر شہری کا کپڑے پھاڑ کر احتجاج نہر میں چھلانگ لگانے کی کوشش موٹر سائیکل کو مکے ٹانگیں مارتا رہا چونگی کے رہائشی شخص نے رکشے کو احتجاج ناغ لگا دی کچھا جیل روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی چالان کٹوانے کے بعد جمع کرانا بھی ہو گیا محال لکشمی چوک میں چالان فیس جمع کرانے والوں کا دن بھر رش شہری کتاروں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرتے رہے قائد آزم انڈسٹریل ایریا میں دوہر قتل کا معاملہ حل بیٹا ہی باپ اور دادی کا قاتل نکلا ملزم نہل عمر نے ملازمہ نور اور اس کے شوہر جواد کے ہمراد دادی اور باپ کو قتل کیا گرفتار ملزمان نے اطرافے جرم کر لیا آلائے قتل برامت ایس پی راشد ہدایت کی پریس کانفرنس پنجاب کمپنیز اور ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل میں بڑی پیش رف نیپ کو کرپٹ افراد کے خلاف اہم ثبوت مل گئے مہنگے ٹھیکے دیئے گئے غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ڈی جی نیپ کی چیرمن نیپ کو بریفنگ بد انوان اناسی سے لوٹی رقم واپس خزانے میں جمع کروائی جائے تمام انکوائریاں بروقت مکمل کی جائیں چیرمن نیپ کی ہدایت مزید اناسی کیسز میں انکوائریوں کی بھی منظوری دفتر کے باہر احتجاج کرنے والے ہاؤسنگ سوسائیٹی متاثرین سے بھی ملاقات مظاہرین کو جلد معاملہ حل کروانے کی یقین دہانی اسحاق دار کے اساسے برائے فروخت اساسہ جات ریفرنس میں احتساب عدالت کا بڑا فیصلہ سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کا گل برگ میں گھر اور گاڑیاں نیلام اور چھے بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے عدالت کا حکم صاف پانی سے آبشار اور فوارے چلانے پر پابندی آئے ہائی پوٹ کا تمام ہوتیلز، کلب، انڈسٹری مالکان سے پانی کا بل وصول کرنے کا حکم لاہور نیوزوارے پارکس میں ٹیوب بیل چلتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن انتظامیاں سوئی ہوئی ہیں جسٹس علی اکبر کوئیشی کے ریمارکس ایم ڈی واسا کی پانی بل وصول کرنے کے لیے پولیس فورس کی درخواست عدالت کا سی سی پیوں کو نفری فراہم کرنے کا حکم سانیہ موڈل ٹاؤن استغاسہ کیس کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں سمات سمن وصولی کے باوجود سابق آئی جی کی ادم پیشی پر عدالت کا اصحار برہمی مشتاق سخیرہ کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری سمات کل تک کے لیے ملتبی میاں شہباز شریف کے قریبی ساتھی رانہ مشہود احمد کا بڑا انکشاف اسٹیبلشمنٹ سے معاملات تیپ آنے کا دعویٰ کہا ڈیل کرنے والے نہیں اداروں کی عزت کرتے ہیں ہنیمون پیریٹ نہیں چلے گا پی ٹی آئے کو کارکردگی دکھانا ہوگی آئندہ چند دنوں میں پنجاب میں زبردست طریقے سے سامنے آئیں گے مسلم اگنون کا رانہ مشہود کے بیان پر لا تعلقی کا اظہار پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ بیان پر حیرت ہوئی وضاحت طلب کر لی گئی ہے نواز شریف کی خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں مارڈر ٹاؤن سے احتساب تک نون لیگ مجبوریوں میں گھری ہوئی ہے حکومت کی تحال کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہی رہنما پیپلز پارٹی چودری منظور کی پریس کانفرنس سموک کا خطرہ پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافس یکم اکتوبر سے سولہ دسمبر تک صوبے بھر میں فصلوں کو جلانے پر پابندی آئے مہکمہ داخلہ کی جانب سے حکم نامہ جاری خیتوں میں فصلے جلانے سے سموک اور فضائی علوگی بڑھتی ہے فوڈ آثورٹی کی کاروائی مختلف علاقوں سے گیارہ لاکھ گندے انڈوں کی ایک اور بڑی کھے پکڑ لی گندے انڈوں کی خرید اور سٹورج کسی منظم کاروبار کا حصہ ہے ڈی جی فوڈ آثورٹی پرائیویٹ سکول پندرہ سو سے لے کر چالیس سزار روپے تک فیسے وصول کرتے ہیں یقصہ تعلیمی لساب کے لیے کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی گفتگو بولے گورنر ہاؤس کو میوزیم بنانے کی تجویز زیرے غور ہے لوگ باغے جنا اور دیگر پارکس کو چھوڑ کر گورنر ہاؤس کو ترجیح دیتے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے برطانوی دارے ڈیفٹ کے وفت کی ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال سبائی وزیر سہت کا میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ساتھ اجلاس میکمائی ہیلتھ میں اصلاحات سے متعلق مشاورت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ خیبر پیکے میں شعبائی ہیلتھ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے سبائی وزیر سردار محسن لغاری کی زیرے صدارت محکمہ ایرگیشن اینڈ وینچ اتھارٹی کا اجلاس پانی چولوں کے خلاف گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ عدالتی حکم پر پارکس کے لیے نہری پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت سردار محسن لغاری بولے ڈپارٹمنٹ میں کافی کمزوریاں ہیں محکمے کو اصل حالت میں بحال کرنا ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن کی گاڑیاں بھی فروخت ہوں گی کائل اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ نے فارتو گاڑیوں کی فہرست تیار کر لی اکیس شہزور گاڑیوں سمیت نواسی گاڑیاں فروخت کی جائیں گی سبائی وزیر تعلیم مرادراز نے منظوری دے دی ہر نو میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر میں مبتلا پاکستان میں بریسٹ کینسر کی خواتین مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا شوکت خانم ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے تقریب کا انکار اور غیر ملکی حسینہ ٹریسا کی ایک بار پھر نئے انداز میں سیشن کورٹ میں پیشی پاکستان موڈلنگ کے لیے آئی نہیں جانتی منشیات کس نے چھپائی ٹریسا کا عدارت میں بیان ملزمہ کو آٹھ کلو منشیات سمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا مدعی آفیسر کا عدالت میں چبا